ہلو پرینس بلکم بیک ٹو مائی چینل پرینس آج ہم لڈو بنانے جا رہے ہیں سوکھے میں بھی کا لڈو تو پرینڈ ہاں پر گوڑ اور سوکھے میں بھی کا لڈو بنائیں گے تو پرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں پر لڈو بنانے کے لئے ہم نے مکانہ لے لیا ہے پرینڈ اور سونٹ لے لیا ہے حلدی لے لیا ہے اور پوستہ دانہ لے لیا ہے گوند لے لیا ہے اور کسمیس لے لیا ہے پرینڈ اور گھی لے لیا ہے گڑ لے لئے ہیں اور چرونجی دانا لے لئے ہیں چھوارا لے لئے ہیں آلسی لے لئے ہیں ناریل لے لئے ہیں کاجو لے لئے ہیں بادام لے لئے ہیں تو فرینڈ چلیے سب سے پہلے ہم آلسی کو بون لیتے ہیں فرینڈ تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈ تو یہ سوکھے میوے کے جو لڈو ہوتے ہیں یہ تھنڈیوں کے مصمید زیادہ کھاتے ہیں لوگ اچھا لگتا ہے فرینڈ اور فائدہ بھی کرتا ہے پہلے آلسی کو ہم بون لے گے آلسی بوننے کے لئے گیس پھر کڑائی ہم نے ٹک دیا ہے اچھے سے بون لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پھر آلسی کو بون لیں گے چلاتے رہیں گے میڈیم فلم پہ رکھیں گے آلسی بون چکے فرینڈ اس کو نکال لیتے ہیں ایک برتن میں اس میں جتنے سوکھے میوے ہیں تو بون لیتے ہیں گھی ڈال دیئے ہیں سوکھے میوے بوننے کے لئے ہم نے گھی گرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں سوکھے لے گوند کو بھن لیتے ہیں دیکھے پھرینڈ دیکھے پھرینڈ جتنے سوکھے بھن چکا ہے جتے میوے سب بھن لیں گے ایسے بادام کو بھن لیتے ہیں پھرینڈ دیکھے پھرینڈ دیکھے پھرینڈ اب اس میں چھوارا کو بھن لیتے ہیں دیکھے پھرینڈ وہ دیکھ سکتے ہیں اس کو چلاتے لیں گے دیکھے پھرینڈ دیکھے پھرینڈ دیکھے پھرینڈ کیس میس دیکھ سکتے ہیں پھر پرتر میں نکال لیے ہیں ہم کاجو کو بھون لیتے ہیں کاجو کو ہم چھوٹے پیس کار لیے ہیں آپ چاہے تو ایسے ہی بھون کے پھر کار لیے ہیں کلے ہم کٹ لیے ہیں دیکھیں پرینڈ کاجو بھن چکا ہے اب اس کو نکال لیں گے اب اس میں چیرانجی دانا کو بھی بھون لیتے ہیں دیکھیں پرینڈیس کو چلاتے رہیں گے بیچ بیچ میں چیرانجی دانا بھون گیا تھا نکال لیے ہیں مکھانا کو بھون لیتے ہیں اس میں تھوڑی سی گھی ڈال لیتے ہیں پرستہ دانا کو بھی بھون لیتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں مکھانا کو بھون لیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھیں پرینڈ سب ہی جو سوکی میں بھی تھے سب کو بھون لیے ہیں اچھا سے آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ناریل کو ہم نے بھونے نہیں ہیں اور چھوٹے چھوٹے پیس کر لیے ہیں آپ چاہے تو کدو کس کے اس کو ہلکا تھوڑا سا بھون لیتے سکتے ہیں ہم کو اچھا لگتا ہے اسی لئے ہم نے ایسے ہی ڈالے ہیں ناریل کو چھوٹے چھوٹے پیس کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کدو کس کے بھون کے بھی ڈال سکتے ہیں تو فرینڈ سب سوکی میں بھی کو پیس لیں گے مکسر گرائنڈر میں ہلکا در طرح کریں گے زیادہ باریک نہیں پیس لنا ہے تو فرینڈ ایک بھرتن لے لیتے ہیں بڑا سا بھگونا آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں ہم گھڑ ڈال دیتے ہیں جیسے اچھے سے ملاتے بنیں فرینڈ دیکھیں فرینڈ اب اس میں ہم سوٹ ڈال دیتے ہیں پس تو دانے ڈال دیتے ہیں اب دیکھ سکتے فرینڈ ہلڈی کو بھی ڈال دیتے ہیں ہلڈی ہم تھوڑی سے لیے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ انسار آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں ہم کو زیادہ ہلڈی نہیں اچھے لگتی اس لئے تھوڑا سا لیے ہلڈی تو فرینڈ مکھانے کو پیس لیں گے سب سے پہلے اب دیکھ سکتے ہیں دیکھیں فرینڈ مکھانے کو پیس لیے ہیں ہلکہ دردرہ کر لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو نہیں پیسے ہیں تو ان کو نکال لیتے ہیں دیکھیں فرینڈ اب اسے میں گونڈ ڈال کے بھی پیس لیں گے فکر اس میں اس کو ڈال دیتے ہیں فکر پینڈ ناریل کو بھی ڈال دیتے ہیں ہلسی کو پیس لیتے ہیں فرینڈ ہلسی کو باریک پیسیں گے اب دیکھ سکتے فرینڈ دیکھیں پیسیں گے دیکھیں پیسیں گے ہلسی کو پیس لیے ہیں اس کو بھی ڈال دیتے ہیں مدام کو پیس لیتے ہیں ہلسی کو پیس لیتے ہیں ہلسی کو پیس لیتے ہیں ایسے مکس کر دیں گے فرینڈ اب چھوڑا کو بھی پیس لیتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں دیکھیں فرینڈ پیس لیے ہیں چھوڑا کو بھی یہ سب کو مکس کر دیں گے دیکھیں فرینڈ اب چھوڑا جیدانا کے ہاتھوں سے مسل کے اب اس میں بلا دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں فرینڈ اچھے سے مکس کر دیں گے جتے سوکھے میوے ہیں سب کو اچھے سے ملا دیں گے گھڑ کے ساتھ اب دیکھ سکتے ہیں دیکھیں فرینڈ سب مکس کر دیں گے اچھے سے ملا لیے ہیں اب اس میں ہم گھی ڈال دیں گے یہ گھی گھر کا ہے دیسی ہے اب دیکھ سکتے ہیں اچھے سے مکس کر دیتے ہیں ملا دیتے ہیں فرینڈ دیکھیں ابھی ملا لیئے ہیں اچھے سگیر کو اب اس کو بناتے ہیں لڈو کو آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے لڈو بناتے ہیں دونوں ہاتھ کے سہائتہ سے تو پھرینڈ آپ ٹھنڈیوں کے موسم میں یہ لڈو جرور بنائیے گا اور اس کو سب ہی کو کھلائیے گھر میں جو ہیں بڑے حجور ان کو بھی کھلائیے لڈو فائدہ کرتا ہے جو نیو بی بی مدر ہیں ان کو بھی بنا کے دے سکتے ہیں فائدہ کرتا ہے یہ لڈو پوشٹک ہوتا ہے سب ہی لڈو کو ایسے ہی تیار کر لیں گے ہم تو فرینڈ جرور بنائیے گا بتائیے گا اور کمنٹ کریے گا ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اور ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریے گا فرینڈ فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے لڈو کو بنا لیں گے تو آپ لوگ کیاں کیسے لڈو بنتا ہے ہم لوگ کے ادھر تو ایسے ہی بناتے ہیں جرور بتائیے گا تو فرینڈ ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا جرور بتائیے گا دیکھیں فرینڈ لڈو بن کے تیار ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں فرینڈ